اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید ہے سب ٹھیک ہوں گے آج ہم آپ کو اپنے بیگ آسٹیج بریڈر پیر جو ہم نے ٹرائو سیٹ کے ساتھ سے رکھے ہوئے ہیں جو انڈے دے رہے ہیں اس کے بارے میں ہم ساری آپ کو انفرمیشن دیں گے بھائی کے چینل کو لائک اور سبسکراب کر دیئے گا ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا بڑا مزا آئے گا چلیں آئیں چلتے ہم اپنے ولاگ کی طرف موسیقی 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 اس کے بعد 5-3 سال کے بعد انڈے سے نشک کر دیتے ہیں شروع میں جب یہ انڈا دیتے ہیں تب ان کے انڈے کا کلر بھی تھوڑا سا ڈیفنٹ ہوتا ہے اور انڈے کا سائز بھی کام ہوتا ہے اس کے بعد جیسے جیسے ان کی ایج بر جاتی ہے پھر ان کے انڈے کا کلر بھی تھوڑا سا ڈارک اور یلو کٹیگری کا ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر ان کا جو انکوبیٹر والا سسٹم ہے وہ ہم تقریباً 42 سے 45 دن کا ہے تو اس کے بعد ہم 38 سے 39 دیز جو ان سے ہیں وہ ہم انکوبیٹر مشین میں ان کے انڈوں کو پروسیجر کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر 3 سے 4 دیز جو ہوتے ہیں وہ ہم انکوبیٹر سے نکال کے ہیچر کی طرف لے جاتے ہیں وہاں نمی زیادہ ہوتی ہے ٹمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے تو وہاں پھر ان کے انڈے رکھے جاتے ہیں پھر انڈے وہاں یہ خود کرے کرتے ہیں اور بچہ باہر آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ تقریباً جب مچور برڈز ہو جاتے ہیں پھر وہ یہ پراپر میٹنگ کرتے ہیں پھر یہ پراپر اس کے بعد بریڈنگ کے سلسلے میں جب آ جاتی ہیں تو یہ انڈے کی ان کی کوانٹی بھی بھر جاتی ہے تو جب انڈے کی کوانٹی بھر جاتی ہے انڈے فٹائل آنے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ پرندے پانچ سال 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 اتنے مچور ہو جاتے ہیں کہ ہر فی میل جونسیہ وہ پینتی سے چالیس انڈے ایک سال میں دینا شروع کر دیتی ہے تو اس وقت ہم نے ان کو شیڈ سے نکال کے باہر جو ہمارا اوپن ایریا ہے وہاں ہم پرندوں کو چھوڑ دیا ہے نیچے سبزہ لگا ہوا ہے اور سبھی پرندے آپ دیکھیں گے جس طرف ہمارے فارم کے اندر سبھی پرندے اپنے اپنے صاحب سے اپنے اپنے دوستوں کے ساتھ خواہ پی رہی ہیں ایک طرف سے شروع ہو جاتے ہیں تو چاروں طرف سے آپ کو یہی نظر آ رہے ہیں کہ اوستری جونسے ہیں وہ اپنا رل مل کے ایک دوستے کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے میل فی میل ٹرائیو سیٹ کے ساتھ سے جو رکھے ہوئے ہیں وہ ابھی ان کا ٹرائیو سیٹ کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ میل اور فی میل کس کے ساتھ ہے سبھی اپنے صاحب سے نیچے خانہ پینا شروع کیا ہوا انہوں نے یہ دیکھیں یہ ہمیں ایک میل کو پکرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ میل کو میں نے پکر لیا ہے اور یہ میل کو اوہ میل نے دور باغنے کی کوشش کی اور وہ باغ گیا شروع میں جب یہ چکس نکل آتے ہیں تو پھر ان کے ٹمپریچر کا ذرا ایشو ہوتا ہے وہ ٹمپریچر میں ہیٹ میں زیادہ رکھا جاتا ہے کیونکہ وہ اندر ہیٹ سے اس کی گروتھ میں بہتری آ سکے اور یہ اپنے آپ کو پہلے کی نسبت بہتر کر سکے ٹمپریچر ہونے کے بعد یہ آٹھ سے دس دن کے بعد باہی رانہ شروع کر دیتے ہیں پھر یہ آتے ہیں ان کو نرم گزائیں دی جاتی ہے نرم گزائیں دینے کے بعد آپ ہینڈ فیڈ ان کو یوز کروائیں گے تقریباً آٹھ سے دس دن جب یوز کروائیں گے پھر آپ ان کو نیچے نرم جگہ پہ رکھیں اوسترش کے بیبی کو وہاں آپ نیچے ہی فیڈ نیچے اپنا سارا ان کے آس پاس فیڈ رکھ دیں گے اور یہ فیڈ اور ساتھ پانی یہ آرام سے سانی سے وہاں کھانا پینا بھی شروع کر دیں گے اور شروع میں اس کے اوپر اتنے ایکسپینس نہیں ہوتے یہ تقریباً سکس ایٹھ منت کے بعد اس کے اوپر کچھ ایکسپینس لگتے ہیں شروع میں ان کی کھانے پینے کی خوراک بھی کم ہوتی ہے شروع میں آپ ان کو منلز ویٹامینز اور فیڈ کی کیٹیگری یوز کروا سکتے ہیں دیلی بیسی پر جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تاکہ پرندے ہیلدی ہون اور ان میں گروتھ میں بہتری ہو سکیں اجو اجو جو میل میل شاباش یہ میل بڑا ہی اچھا ہے اور ساتھ میرے گھوم پیڑ رہا ہے کھیل رہا ہے اب یہ دیکھیں ہو وہ چلے گیا باگ گیا تو چلے چلتے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کچھ پرندے ایک جرمٹ کی شکل میں وہ ایک طرف سے ہی بجری کھانا شروع کی ہوئی ہیں تو ہم اس کے پاس چلتے ہیں کہ وہ کتنی بجری کھا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں تو یہ ہم ان کی طرف آگے ہیں یہ بجری بگرہ کھا رہے ہیں اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں اس میں ایک میل ہے بلیک کلر کا باقی فی میل ہے یہ نیچے سبے اپنے دھیان سے بجری کھانا شروع کی ہوئی ہیں آتے ہی انہوں نے دردر باگنا شروع کر دی ہے اور کچھ تو ابھی ہی لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں موسیقی 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 موسیقی